بسم اللہ الرحمن الرحیم سیکنڈر بیولوجی چپ نمبر 23 بیوٹکنالوجی کے اندر آج ہم جنیٹک انجینرنگ پلانٹس کے بارے میں بات کریں گے جنیٹک انجینرنگ پلانٹس اس سے پہلے ہم نے ٹیشو کلچر ٹیکنیک کے بارے میں پڑھا تھا جنیٹک انجینرنگ بات میں ڈسکس کرتے ہیں ویسے پلانٹس کو موڈیفائی کرنے کے لئے اگر ہم نے موڈیفائی کرنا ہے تو جو اس کے اندر تبدیلیاں لانے ہیں تو جو پرانے ہمارے پاس طریقہ کار تھے جس کے ذریعے ہم اس کی بریڈنگ کرتے تھے آرٹیفیشل بریڈنگ اگر آپ کو تھوڑا بہت زیادہ ہو تو اس میں ہم نے گرافٹنگ پڑی تھی کٹنگ وہ پرانے سارے میتھڈ تھے اس کے لئے ہم نے جنیٹک کوئی چینجز نہیں کی صرف ہم ہی کہتے تھے ہمارا جو پلانٹ چاہیے تھا اس کی ہم کسی دوسرے کے ساتھ بڑڈنگ کر دیتے تھے یا گرافٹ پناہ دیتے تھے اس کا ہم اگر اس کو موڈیفائی کرنا چاہ رہے ہیں کسی بھی آرٹیفیشل جو پروپیگیشن کے ٹیکنیکس تھی ان کے علاوہ تو ہم اس کے کیا کریں گے جنیٹک الٹریشن کریں گے جنیٹک الٹریشن مطلب جینز کے اندر چینجنگ کریں گے صحیح مطلب ہم نے کہا کرنا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کسی بھی پلانٹ کے اندر مطلب ہماری ڈیزائیڈ ٹریٹ پہتا ہوں ہماری جو خواہش کے مطابق جو ٹریٹ خصوصیات وہ اس کے اندر موجود ہوں تو ہم اس کی جنیٹک چینجنگ کرنے پڑے گی اور یہ مارڈرن ایج جو آج کل کے دور میں پاسیبل ہے ٹھیک ہے اور کس طرح ہوتا ہے کہ مطلب ہمارے پاس شروع میں کیا ہوگا ایک پروٹوپلاسٹ ہوگا ٹھیک ہے پروٹوپلاسٹ ٹھیک ہے پروٹوپلاسٹ کے بارے میں پتا ہونا چاہیے آپ کو جو خواہش میں پھر ہوسکا ہے ٹھیک ہے اور یہ ٹرپلاسٹ ٹھیک ہے اور یہ ٹرپراہ اس کے اندر تقسیم ہونے کے بعد وہ ٹیشو کلے آج کنورٹ ہوسکتا ہے ہماری پورے بارے میں کنورٹ انٹو کین کنورٹ ٹھیک ہے یہ بدل سکتا ہے انٹو فول پلانٹ ٹھیک ہے پورا پلانٹ اس سے بن سکتا ہے دیوین کرتے کرتے پورا پلانٹ بنا سکتا ہے سو پروٹو پلاسٹ ہے پروٹو پلاسٹ کے اندر ہمارا جو جین اف انٹرسٹ ہوگا ٹھیک ہے ایٹیز دہ جین اف انٹرسٹ فارزمپل یہ جین جو انسا ہے وہ زیادہ فوڈ پروڈیوس کرنے کے لیے ہے ٹھیک ہے تو اب یہ جین اف انٹرسٹ ہے وہ اس کے ڈین اے کے اندر ایڈ کرو گے ٹھیک ہے سم ہاؤ اس کے اندر ٹیکنکس ہوتی ہیں کوئی نہ کوئی آپ کو ویکٹر یوز کرنا پڑے گا جسے آپ نے پیچھلی ایکزامپلز پر پڑھا پیچھلی لیکچرز پر پڑھا گیا ویکٹرز یوز کرتے ہیں فار ٹرانسٹمیشن آف جین ایٹک مٹیریل سو ویکٹر یوز کریں گے آپ نے ڈین اے ٹرانسٹ کرنا ہوگا اس کے نیوکلیس کے اندر نیوکلیس کے اندر نیوکلیس کے اندر نیوکلیس کے اندر ٹھیک پھر اس کے بعد جو اس میں ڈیوین ہوگی ڈیوین ہونے کے بعد پوری پلانٹ بارڈی بنے گی ٹھیک ہے پلانٹ بارڈی اور اس پلانٹ بارڈی کے اندر آپ کو اپنی خصوصی ڈیزائیڈ جو ٹریٹ آپ جو چاہتے تھے اس کے مطابق وہ موڈیفائیڈ ہو چکا ہوگا پلانٹ بارڈی ویل بی موڈیفائیڈ یعنی اس کے اندر تبدیلیاں آ چکے ہوں گی کیونکہ آپ نے اس کے اندر جین آف انٹرسٹ انسٹ کروا دیا تو اس میں ہم نے یوز کیا کرنا ہے کوئی پروٹوپلاسپ یوز کرنا ہے یعنی یہ ٹوٹی پوٹینشل ہم نے پچھلے لیکچر میں بات کی تھی جس کے اندر دیوائیڈ ہوتی ہے جس کے اندر ابلیٹی ہوتی ہے خاصلائیت ہوتی ہے کہ وہ دیوائیڈ ہو سکے یہ جنیٹک انجنیرنگ انپلانٹ کا چھوٹا سا انٹرڈیکشن ہے فرزمپل ہم اس کی چھوٹا سی ڈائگرام دیکھتے ہیں فرزمپل آپ نے کہا کیا کہ دی این اے پہلے ایکسٹیکٹ کیا ٹھیک ہے اور اس سے پھر آپ نے گرو کروایا یعنی اس کو پہلے آپ نے پہلے انکاربوریٹ کیا پلانٹ سیلز کے اندر پلانٹ سیلز کیا آپ نے کلچرینگ کی مطلب اس سے آپ نے گرو کر رہا تو اس کے اندر اب وہ جو بریڈنگ آئے گی ہے موڈیفائیڈ بریڈنگ آئے گی مطلب یہ جو پلانٹ ہوں گے یہ جنیٹکلی انجینئرڈ پلانٹ ہوں گے جنیٹکلی انجینئرڈ پلانٹ ٹھیک ہے ان کے اندر آپ کا ڈیزائرڈ جین جو آپ نے انسرٹ کرنا چاہتے تھے وہ اس کے اندر موجود ہوگا ہے صحیح فائر ایزمپل ہمیں ایک ایزمپل لیتے ہیں آپ نے کہا کیا کہ جگنو جگنو کو پتا ہوگا جسا فائر فلائی کہتے ہو فائر فلائی ٹھیک ہے وہ رات کو چمکتی ہے ٹھیک ہے کیوں چمکتی ہے وجہ کیا ہوتی ہے اس کے پیچھے کہ ایک جین ایک جین فارجمپل جین اے ہے ہم جین اے ہے جو کہ لیوسی فریز جو کہ ایک پروٹین ہے ایک گلوئنگ پروٹین ٹھیک ہے انہیں جگنو جو ہیں ان کے پاس ایک جین ہے جو کہ لیوسی فریز بناتا ہے جو کہ ایک گلوئنگ پروٹین ہے اور رات کو وہ چمکتی ہے لائٹ پڈیوس کرتی ہے صحیح تو ہم کیا کرتے ہیں اس جین اے کو انکارپریٹ کروا دیتے ہیں اس پلانٹ بارڈی کے اندر جین اے جو کہ لیوسی فریز پروڈیوس کردی ہے جس کے باسے چمک پروڈیوس ہوتی ہے ملدہ وہ لائٹ پروڈیوس کرتی ہے ٹھیک ہے وہ ہم نے جین اٹھا کر انکارپریٹ کروا دیکھ اس کے اندر کہلیں کہ پروٹو پلاسٹوں پروڈیوس کرتے ہیں پروڈیوس کرتے ہیں پروڈیوس کرتے ہیں آپ کو ایڈیا ہونے چاہیے مطلب آپ نے سیل وال ریمووو کی ہوتی ہے صحیح اور بیچ میں صرف سیل میمبرین سائٹوپلازم اور نیوکلیس ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے لئے ابیلیٹی ہوتی ہے کہ وہ ڈوائیڈ ہو سکتے ہیں کیونکہ ہم جو پروٹوپلاس لیتے ہیں تو ہم کسی کیمیم سے اٹھاتے ہیں مطلب کیمیم سے مطلب امبریونک ٹیشو سے اٹھاتے ہیں جو ڈوائیڈ ہو سکتے ہیں ٹھیک آپ نے جین اے جو سا لیوسی فریز پیدا کر رہا تھا یا بنا رہا تھا وہ آپ نے ڈی آنے کے اندر انسرٹ کروایا مطلب ڈالا اور اسے پھر اس کے اپنے گروز لیتے ہیں اس کے بعد جو پلانٹ آئے گا وہ جنیٹکلی موڈیفائیڈ ہوگا اور اسے آپ رات کو دیکھیں گے وہ چمکے گا ٹھیک 위해서 یہ نیٹکلی موڈیفائیڈ موڈیفائیڈ کنیٹکلی موڈیفائیڈ اللہ لینٹ کو پلانٹ یہ لویا تھا ٹھیک پلانٹ یو اور دیکھیں گے لíchشوی ریز پیدا کر رہے ہیں فورا نیٹوں کی دیکھیں گے لائٹنسی پیدا کر رہے ہیں might اس کی نظر آتی ہے اس کے لئے باز کا پرابلم یہ آتا ہے کہ کچھ پلانٹس ایسے ہوتے ہیں جن کے آپ یہ نہیں بنا پاتے ہیں جس طرح یہ ناملی ہم اس طرح تشو کلچر تیکنک سے گروہ کروا رہے ہیں وہ اس طرح نہیں ہوتے ہیں سیریل پلانٹس ہوتے ہیں سیریل پلانٹس سے مراد سیریل پلانٹس میں آپ کے پاس کنگوں سے آجاتی ہیں فار ایزمپل کارن آجاتا ہے ویٹ آجاتی ہیں جو بھی جتنے بھی سیریل پلانٹس کہتے ہیں بیسیکلی جو یہ دالیں وغیرہ کی پلانٹس ہوتے ہیں جن سے دالیں نکلتی ہیں صحیح اور وہ مضب انفرٹائلز ہوتے ہیں ان کے جو پروٹوپلاسٹ ہوتے ہیں وہ گروہ نہیں کر پا مضب ان کے اندر وہ پوٹینشل نہیں ہوتا گروہ کے لئے صحیح پھر ہمیں ڈی این اے ان کے پلانٹس میں انٹریڈیوز کروا رہا ہے تو ہم کس طرح کروائیں گے پھر اس کے لئے ہم سیریل پلانٹس جو کہ کہہ لیں جن کا پروٹوپلاسٹ جو ان سے ہے انفرٹائل ہے انفرٹائل سے مراد سیمراہ دیتے ہیں وہ پروٹوپلاسٹ کے پاس ابیلیٹی نہیں ہے کہ وہ ڈوائیڈ ہو سکے صحیح پھر ہم اس کے اندر کوئی ویکٹر انٹریڈیوز کروا رہا ہے اس کو ہم ہم کوئی بیکٹرانٹس یا ہے ایگرو بیکٹریان یہ ہ tiro آئیاخر ہے جین اے اس کو ایگرو بیکٹریانوں بدونے میں انٹریڈیوز کربائیں گے اس کو ہم سیریل پلانٹس کے ساتھ انفیقٹ کرواprendے جیریکی جین اے کو سیریل پلانٹس کی اندر رنودز گی ہمارجاردی صحیح پھر ہم اس طرحآل میرو بیکٹریانے تک سکتے ہے اور اس ایگرو بیکٹیرم کو کیا کہیں گے بھلا ہم ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ ایسے ایرگنزم جن کے پاس دوسرا جین ہو اس کو کیا کہتے ہیں بھلا اگر آپ کے ذہن میں آ رہو ایڈیزا ٹرانس جینک بیکٹیریا ٹرانس جینک بیکٹیریا کیونکہ اس کے در جین اے موجود ہے نا مطلب فارن ڈی این اے ہم اس کے در ڈالا ہے اور وہ پھر ہم نے سیزل پلانٹس کے ساتھ انفیکٹ کروا ہے اس کے بعد یہ پلازمیڈ یا ڈی این اے کا فارج ہونس ہے وہ پلانٹ بارڈی کے اندرہ انٹریڈیوز کروایا گا ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ہم چلتے ہیں آگے ایک اور میتھڈ ہے جس کے لیے ہم پارٹیکل گن یوز کرتے ہیں اس کے اندرہ ہم یہاں پہ ڈی این اے اپنا جین اف انٹرسٹ ہے وہ اس کے اندرہ ہم رکھتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر یہ اس کو ایک دم بمبارڈ کرواتا ہے بمبارڈ سے ہم اس کے سامنے پلانٹ بارڈی رکھتے ہیں جس کے پر ہم نے اس کو بمبارڈ کروانا ہے جس کے اندرہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ڈی این اے پہنچے سے سینٹس تھے دو ایک جون سی سٹیفرڈ سینٹ فرڈ سینٹ فرڈ سینٹ فرڈ دوسرہ تھیوڈر ایم کلین ٹھیک ہے تھیوڈر ایم کلین ٹھیک ہے یہ دو سینٹس تھے اور انہوں نے ایک کام کیا تھا نائنٹین ایٹی سیون کے اندر ایک یونیویسٹی ہے جس کا نام ہے کارنل یونیویسٹی اور یہ دونوں سینٹس کارنل یونیویسٹی کے اندر تھے اور اپنا ریسرچورٹ کرتے ہیں تو انہوں نے ایک ڈیوائس بنائی تھی جسے انہوں نے جین پارٹیکل گن کہا تھا ٹھیک ہے سو اس میں بسیکلی پارٹیکل گن ہے جس کے اندرہ ہم جین ٹرانسفر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ڈیریکٹلی آپ اس کے اندرہ ڈی این اے ڈال کے لوڈ کر کے اور آپ اسے بمبارڈ کرواتے ہو کسی بھی پلانٹ بارڈے گا اس طرح جو ڈی این اے ہیں جو اس کے اندرہ سٹور ہے وہ ایک دمہ بمبارڈ ہوکے مطلب کیلیسز کی ملاد نہیں ہے کہ جو بمبارڈمنٹ ہوتے ہیں اس کی کوشش یہ کی جاتی ہے کہ ایسی بارڈی پر وہ جو ڈوائیڈ ہو رہی ہو ٹھیک ہے خاص طور پر جو کیلیسز ہوتے ہیں جسے کیمیم کہتے ہیں اس کی بمبارڈمنٹ کو آتے ہو تاکہ وہ جین جب جائے تو آگے ریپلیکیٹ پر ہو سکے کیونکہ اگر جین کسی ایسی سیل کے پاس چلا گیا اور ڈوائیڈ نہیں ہوگا تو وہ صرف وہیں تک محدود رہے گا تو جین کوشش کی جاتی ہے ایسی سیل کے پاس جائے جو ڈوائیڈ ہو اور ایسی سیل کا افیکٹ ہے وہ ملٹیپلائی ہوتا جائے سیل سو اس طرح یہ نہیں یہ میتھرز ہیں جس کے ذریعے سے ہم ایمپروو پلانٹس کے اندر جنیٹکلی انجینیرنگ کر سکتے ہیں مطلعہ شروع میں ہم نے کیا اگزیمپلز لی کہ ہم پروٹو پلاس میں موڈیفکیشنز کرتے ہیں سیل پھر دوسری اگزیمپل میں کیا ہے کہ ہم دوسری اگزیمپل بھی ہم نے کیا پڑھی ہے بلا ہاں کہ ہم کوئی ویکٹر یوز کرتے ہیں ایدھا ٹرانسینک بیکٹیریا صحیح اور لاس میں ہم پارٹیکل گن یوز کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور یہ میتھرز ہو گئے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اگریکلچر پلانٹس کون اس میں جو ایمپروومنٹس ہیں وہ کس قسم کی ہیں ٹھیک ہے یعنی اگریکلچر پلانٹس جسے ہم کہہ سکتے ہیں اس کے اپلیکیشنز کیا ہیں اگریکلچر پلانٹس کے ساتھ تو وہ ہم دیکھتے ہیں ایمپروومنٹس بہت سے ایسے پودے ہیں باکستان میں اتنا کام نہیں ہوا لیکن فارن کنٹریز اندر بہت سے ایسی کہلیں کہ پلانٹس ہیں جس کو جنیٹکلی موڈیفائی کیا گیا ہے صحیح مضب ایک سروے کے مطابقی نائنٹین نائن ٹھیک ہے کہ جو ٹرانسینک کارپس وہ تقریبا سیونٹی میلین ایکرز کے پر کاشت ہوئے تھے سیونٹی میلین ایکرز زمین کے پر ان کی کاشت کاری ہوئی تھی مضب ان کو پلانٹ کیا گیا تھا اور جنسا اس کی کہنے کہ آؤٹپٹ تھی آؤٹپٹ آلماست 3 ٹائمز تھی مضب 3 ایکس آؤٹپٹ اس میں آئے گی کیونکہ جو ٹرانسینک پلانٹس ہوتے ہیں ٹھیک ہے ٹرانسینک پلانٹس کے اندر آپ ڈی این اے ڈالتے ہیں یا فارنجین ڈالتے ہیں جو کہہ لیں کہ ویڈ کلر ہو ٹھیک ہے جی ویڈ کلر کیا کوئی ڈی اے ڈھا کے ڈال دیتے ہیں مطلب ویڈ کلر کہتے ہیں کہ جو فصل کو نقصان پہنچانے کے لئے چھوٹ چھوٹی جھاڑیاں سے اگھ جاتی ہیں ٹھیک ہے ویڈز اسے کہا جاتا ہے سو ویڈز کلر کی اگر آپ اس میں جین ڈال دیں اس کے علاوہ انسیکٹس سے بچنے کے جو جین ہوتے ہیں انسیکٹس کلر کہہ لیں انسیکٹس کلر کے آپ جین ڈال دیں بجائے آپ اس کے اوپر سپری کرتے رہیں جو کہ کیا جاتا اکثر کھیتوں میں انٹی ویڈ کے لئے یا انسیکٹس کو کل کرنے کے لئے تو ان سے آپ یہ چیزیں چھٹکارہ دیتی ہیں اس کے علاوہ اس میں آپ سالٹ سالٹ ٹولرینسی ٹھیک ہے سالٹ ٹولرینسی یہ ایک ٹرم ہے کچھ پودے ایسے ہوتے ہیں جو ڈیزرٹس کے اندر ہوتے ہیں یا پھر کہہ لیں کہ جہاں پہ زیادہ سالٹس پائے جاتے ہیں وہاں پہ پھر جو پودوں کی گروت ہے وہ کم ہوتے ہیں جو میدانی علاقے ہیں کیوں کم ہوتے ہیں کیونکہ ان کے پاس سالٹ ٹولرینسی نہیں ہوتے نمک کو زیادہ آئینز کو زیادہ برداشت نہیں کر پاتے ہیں تو پھر سالٹ ٹولرینسی کے جین ہوتے ہیں چینلز ہوتے ہیں جو سالٹس کو سیلس سے باہر ایکسپورٹ کرتے ہیں باہر دھکیلتے ہیں تو سالٹ ٹولرینسی کے جینز وہ بھی ٹرانسلینگ پلانٹس میں ہم انسرچ کرواتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ ڈراؤٹ ٹولرینٹ ڈراؤٹس سے بات خوش سالی سے بچنے کے لئے ٹھیک ہے جہاں پہ پانی کی کمی ہوئی ہے جہاں پہ بارشیں کم ہو رہی ہیں تو وہاں پہ اگر آپ کاشت کری کرنا چاہتے ہیں ڈراؤٹ ٹولرینسی کی اس کے علاوہ ایمپرووڈ جیلت زیادہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا فروٹ سائز زیادہ ہو ٹھیک ہے تو اس کے جینز بھی آپ ٹرانسلینگ پلانٹس کے اندر انسرٹ کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹرانسلینگ پلانٹس بھی کہہ ستے ہیں یا پھر اسے جنیٹک موڈیفائید پلانٹس یا جنیٹک موڈیفائید پلانٹس بھی کہہ سکتے ہیں اس میں ہم ایسا کرتے ہیں کچھ ٹاپکس تھوڑے ڈیٹیل میں بڑھتے ہیں فارجامپل ہم پہلے دیکھتے ہیں ہاو وی کین امپروو سالٹ ٹولرنسی آف پلانٹس ٹھیک ہے کوششن آتا ہے جی میاں کہہ لیں کہ آپ کے ذہن میں کوششن آتا ہے کہ سالٹ ٹولرنسی کس طریقے سے ہم بڑھا سکتے ہیں ٹھیک ہے ایکشلی یہ کام ہو چکا ہے لیکن اس کے بہت جب ہم اس طرح چلتا ہے اسے کام ہوا نہیں ہے سالٹ ٹولرنسی کیا ہوتا ہے سالٹ آئینز ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ آئینز جب زیادہ کنسٹریشن ہوتی ہے آئینز کی کنسٹریشن جو انسی ہے وہ انکریز ہوئی ہے تو یہ ڈیمیج کرتا ہے سیلز کو کنسٹریشن جب سیلز کے اندر انکریز ہوگی اس کے ویسے سیلز ڈیمیج ہوں گے ہم نے کہا کہنا ہے اس کے چورے کنسٹریشن کو کنٹرول کرنا ہے ٹھیک ہے اور کنسٹریشن کو کntرول کرنے کے لیے ہمیں کئی کرنے کیا کرنا پڑے گا جو آئینز ہیں انکو مو آؤٹ کرنے پڑے گا وہی نی Pattو مو آؤٹ آئینز ٹھیک ہے مو آؤٹ مودھا سے مرضا ہے ٹیک آؤٹ ٹک ہے مو آؤٹ نہ کرنے ٹیک آؤٹ آئینز ٹھیک ہے سلسے آپ colors بهارے نکالetry اور מو آؤوți آئینز کرنے کے لئے آپ کو کیا چیزیں چیزیں ہوتی ہیں آئینز چینلز آئینز چینلز ٹھیک مثلا سوڈیم آئین تو سوڈیم آئین کو آپ کو باہر نکالنا پڑے گا سو آئینز چینل کو آئینز چینلز ریکوائیڈ ہیں تاکہ آپ سالٹ ٹولرنسی امپروو کر سکیں سو ہم کیا کریں گے آئینز چینلز یعنی وہ رستے جس سے آئینز باہر جاتے ہیں ان کے جو جینز ہیں آئین چینلز کے جو جینز ہیں وہ ہم پلانٹس کے اندر ڈالیں گے ٹھیک ہے یعنی اس کی ہم جنیٹک انجینرنگ کریں گے اس سے ہم جنیٹک انجینرنگ کریں گے سو اس کی ایک ایک ایکسپیرمنٹ ہوا بھی ہے کہ مطلب ایک پلانٹ ہے جس کا نام ہے عربی ڈوپسیز عربی ڈوپسیز اس کے اندروں نے کیا کیا کہ اسی طرح آئین چینلز پروٹینز سے تھے جو کہ سوڈیا مائنز کو ٹرانسپورٹ کر دیتے تھے اور ساتھ ساتھ ہیڈروجین آئینز کو بھی تو ان کے جینز کو ان نے پلانٹ بارڈی میں انسائٹ کروایا ٹھیک ہے اور اس کے بعد دیکھا یہ گیا کہ وہ جو پلانٹ تھا انڈروپیا میں نام لکھنا ہوں عربی ڈوپسیز عربی ڈوپسیز عربی ڈوپسیز پلانٹ تھا جس کے اندر انہوں نے یہی جنیٹک انجینرنگ کی اور پھر دیکھا گیا وہ کی دیکھنے یقین اور ساتھ رکھا گیا سالٹ ویٹر کے ساتھ سخت گیا جو پانی ملک ہو رکھا گیا پھر بھی سلٹ ویٹر کرے گیا سے ہمیٹ دیکھنٹ آئین سے پانک جن کے آئین سے آئینوں نے ایک پانک یہ یہ اس کی سالٹ ٹالرنسی کو امپروف کرنے کے لئے یہ بہت بڑی اچیومنٹ تھی کہ سائنٹس نے دیکھا کہ جنیٹک انجنیرنگ ہم کر سکتے ہیں ہمارے جو ایسے علاقے ہیں جہاں پہ سالٹ کنسٹریشن زیادہ ہے جس طرح سیم اور تھور کے علاقے ہوتے ہیں تو وہاں پہ ہم کراپس کو گروہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اسی طرح ہی جس طرح ہم نے آئین چینلز کا جنز دیکھیں اس طرح کچھ ٹالرنسی کے جنز ہوتے ہیں جو کہ کوڑ کو اور کہہ لیں کہ بہت زیادہ ڈراؤٹ کنڈیشنز کو ٹالرےٹ کرنے کے لئے اگر ہم اس طرح کی جنیٹک موڈیفکیشنز کریں ہمارا جو فوڈ ہے بہت زیادہ ہو جائے 2015 تک کہہ لیں کہ ایک مطلب ایک پروڈیکٹ ہے پروڈیکٹ کہہ لیں یا یا ان کا ہیپوٹیز ہے کہ دو ہزار پچاس تک ہم نے جو فوڈ ہے کیونکہ ہماری پروڈیشن سائز بہت بڑھ رہی ہے اس لئے ہمیں جنیٹک انجینئرنگ جنیٹکلی انجینئرڈ ہمیں پلانٹس یا ہمیں فصلیں چاہیے ہوں گی ٹھیک ہے اس کے علاوہ ایک اور کام ہے جو کہ فوڈ کوالٹی کو امپروو کرنے کے لئے یوز کیا گیا ہے ٹھیک ہے فوڈ کوالٹی کو امپروو کرنے کے لئے امپروو کرنے کے لئے جس کا کوکنگ آئل بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے پر ورک کیا گیا تاکہ یہ صرف مونو آن سیچیریٹڈ فیٹی ایسیڈز بنائیں مونو آن سیچیریٹڈ فیٹی ایسیڈز پڑیوز کریں ٹھیک ہے ہم اس کے ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے مونو آن سیچیریٹڈ فیٹی ایسیڈز ہوتے کیا ہیں یہ آئل کی ٹائپ ہے یہ کمیسٹری میں آپ نے شاید پڑھا ہو ٹھیک ہے جن کے اندرے ہاں ڈبل بانڈز ہوتے ہیں ان کی جنیٹک موڈیفکیشن کی گئی ہے تاکہ سویاب بینز جون سے ہیں وہ مونو آن سیچیریٹڈ فیٹی ایسیڈز بنائیں اس کے علاوہ کچھ ہم نے پروڈکٹس حاصل کرنے کی کوشش کی گئے پلانٹس کے اندر سے ہمیں پینٹس کے آئل چاہیے پینٹ آئل ٹھیک ہے جس کی اگزیمپلز میں آپ کے پاس آ جاتا ہے ورنولی کے ایسیڈ ہے فی ایسیمپل ورنولی کے ایسیڈ ہے اس طرح ریسینو ریسینولی کے ایسیڈ ہے ٹھیک ہے اس طرح ڈیریویٹرز اویلی کے ایسیڈ ہیں پینٹ آئل بھی پروڈیوچ کروانے کی کوشش کی گئی ہے جو کہ جنیٹکلی ایلٹر پلانٹس ہیں اس کے علاوہ پروڈکٹیویٹی انگریز کروانی ہے ہم نے کہا کرنا ہے کہ فروٹ سائز انگریز کروانی ہے یا فوٹو سنسیز کو ہم نے ایمپروو کرنا ہے صحیح ہے جو کاربن ڈاکسیڈ فکسیشن کے لئے جو انزائم چیزتا ہے وہ ریبسکو ہوتا ہے ریبسکو انزائم اگر آپ کو یاد تو ریبسکو انزائم کے جینس میں ایلٹریشن کی گئے ہیں یا پھر کہلیں کہ زیادہ جینس اپلائی گئے ہیں تاکہ زیادہ کاربن ڈاکسیڈ فکسیشن کریں اور زیادہ سائکل سے لیں اور ہمارے پر زیادہ فوٹ پروڈکٹیویٹی آئے صحیح ہے کافی ایریاز کے پر پلانٹس کے جس کے پر جنیٹکل انجیننگ کی جا رہے ہیں تاکہ ہمیں موڈیفائیڈ پلانٹس ملیں جس کے اندر زیادہ اچھی صلاحیتیں ہوں فروٹ سائز انپروو کرنے میں اس کے لئے انسیکٹس کے ڈیفنس کے لئے ویڈ کیلنگ کے اندر پیسٹیس ہمیں پیسٹیس آئیز کی یعنی ہمیں پیسٹیس آئیز کی جس طرح ہم نے شروع سے سارا پڑھا ہے صحیح اس کے علاوہ جو سائنٹسٹ ہیں وہ پلانٹس سے پروڈکٹس حاصل کرنے کے بھی کوشش کر رہے ہیں پروڈکشن او پروڈکٹس کہ کس طریقے سے ہم پلانٹس میں سے بجائے ہم کیمکلی سنتیسائز کریں چیزوں کو کیوں نہ ہم پلانٹس کو ہی یوز کریں کہ وہ ہمیں چیزیں بنا کر دیں کہ ہم اس کے درے جیند ڈال دیں اور پھر ہم پوری عمر جب تک پلانٹس زندہ رہے اس سے وہ ہم چیز حاصل یعنی وہ پروڈکٹ حاصل کر سکیں ایک ایک ایکسپریمنٹ ہوا ہے سائنٹسٹ تے ایک بائیو سورس بائیو سورس تیکنولوجیز ایک کمپنی ہے امریکہ کے اندر وین کوئیلے کالیفورنیا کے اندر موجود ہے امریکہ کے ایک سٹیٹ ہے اس کے اندر پریزنٹ ہے انہوں نے کیا کیا کہ ایک جین اٹھایا جین اف انٹرس جین اے تھا جو کہ کوڈ کر رہا تھا ایک پروٹین کو جسے ہم ایلفہ گلیکٹو سائیڈز کہتے ہیں گلیکٹو سائیڈز ہے ایلفہ گلیکٹو سائیڈز کو جو کہ جین اے کوڈ کر رہا تھا اس کو انہوں نے انٹریڈوس کروایا پلانٹس کے اندر ٹھیک ہے کون سے پلانٹس کے اندر ٹوبیکو پلانٹس کے اندر صحیح اور یہاں پہ مزے کی بات جو ویکٹر یوز کیا گیا ویکٹر سے مراج جس کے ذریعے جین ٹرانسفر کیا گیا جو جین کو لے کے گیا وہ ٹوبیکو مزیک وائرس تھا ٹوبیکو مزیک ٹوبیکو وائرس ٹھیک ہے ٹوبیکو مزیک وائرس کے اندر ہم نے جین اف انٹرس جو کہ الیکٹو الیفا الیکٹوسائیڈز کو بنا رہا تھا وہ ہم نے ٹوبیکو پلانٹس میں ڈالا اس کے بعد ہمیں اس کی پروٹین پروڈکٹس ملنا سٹارٹ ہوگئی ہمیں پروٹینز کونسی پروٹینز بلا یہ ای الفا گلیکٹوسائیڈز جو کہ انزائم ہیں اس پروٹینز پہ ہمیں ملنا شروع ہوگئیں اور یہ پھر ہم نے وائرس میں جمع کرنا شروع کردئیں اسے ہمیں وائلز کے اندر جنر رائ聚نا salute اب ایل آrike ریکرو سائیی دیز کرتا ہے تمشان نبراکی لیکن یاد،فوٹی نبراکلہ موا دیزیز ہے ہوتا ہے سو خیر لائزومال سٹوریج ڈیزیز ہے اس کے پیشنٹس کو یہ الفا گلیکٹوسائیڈز چاہیے ہوتا ہے ہم کیا کرتے ہیں اس کا جین اٹھا آتے ہیں اور اسے ٹو بیکو پلانٹس کلرے ڈال دیتے ہیں اور ٹو بیکو پلانٹس جب تک زندہ رہیں گے مطلب اس کا پورا کھت اگا دیتے ہیں ہم پھر ٹھیک ہے اور کھت میں سے ہمیں بھی یہ پروٹینز ملتی رہیں گی دیلی بیسیز پہ اور پھر آپ اس کو لائزومال سٹوریج ڈیزیز کے پیشنٹس کو ڈلیور کرتے جائیں گے ٹھیک ہے اسی طرح کچھ اور ڈیزیزز بھی ہیں جن کے لئے جنیٹکل انجینئرٹ ہمیں انجینئرنگ ہیلپ کر رہی ہے فیضیمپل ٹو بیکو پلانٹس اگین ہم یوز کر رہے ہیں ایک نون ہوجکن لیمفوما ہوتا ہے لیمفوما مطلب لیمف نوٹس کا یہ ٹیومر ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو ٹریٹ کرنے کے لئے ہم اس میں سے ڈرگ نکال رہے ہیں وہ ہمیں جنیٹکل انجینئرٹ کیا ہوا ہے یہ ساری اپلیکیشنز ہوگی جس کے اندر ہم نے آج صرف جنیٹک انجینئرنگ پلانٹس دیکھا پھر ہم کس طرح اس میں سے چینجز کر کے ہم کس طرح کہہ لیں کہ بہت زیادہ ہیلپفل مطلب جو سرویس آف مینکینڈ کے طرح ہیلپفل مٹیریل وہ ہم اس میں سے نکال لیں لائک ہم کو مضحوات کی انگریز کر رہے ہیں پیسٹیس سائیڈ کی کنٹرول مے ہی ہمیں ہی جب انسیکسٹیس سائئڈ کی کنٹرول مے ہی 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 اس کی علاوہ جو کونڈیشنز سارٹ جس کی کنونیٹڈالیلس کے سادہ ہی سارٹ زیادہ SAME DOOR کے علاقے ہیں وہاں پہнейف منیاں میں رہی ہیں اس کے علاوہ بہت زارہ ڈراؤڈ کنڈیشنی ہیں ، جہاں پہ بارشیں کم ہوتی ہیں ان کے لئے جنز کی ہم مولیت فکش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے لیے جو کوئن ٹھیک کر رہے ہیں تھا اور اس کے لیے ح ger بہلیتح و حلت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے لیے اسی کے لیے ، پلانٹ میں سے ہم اپنے پروڈکٹس بھی حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو ہمیں مختلف واپس اور اس کے ساتھ ہمارا چپٹر بھی یہ ہینڈ ہو جاتا ہے